بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باز دفعہ یہ قوشن اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے تو جس وقت ہم ٹوئنز کی بات کرتے ہیں تو اس کا یعنی ہماری زمان کے اندر جو اس کا ترجمہ بنتا ہے جڑوان بچے آپ نے دو طرح کی جڑوان بچے دیکھیں ہوں گے یا سنیں ہوں گے کہ بعض دفعہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں اگر جتنے بھی بچے ہوں بعض دفعہ تو سیمی جنڈر ہوتے ہیں کہ یا تو لڑکے ہوتے ہیں یا پھر لڑکی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ جڑوان بچے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا ہوتا ہے ایک لڑکی ہوتی ہے اور ان کی ہو سکتے ہیں شکل و صورت بھی ڈیفرینٹ نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہاں دو قسم کے جڑوان بچے ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں ایڈینٹیکل ٹوینز اور دوسری کو کہا جاتا ہے فریٹرنل ٹوینز یا پھر ٹریپل ایٹس تو ایڈینٹیکل ٹوینز کیسے پروڈیوس ہو سکتے ہیں اور فریٹرنل ٹوینز کیسے پروڈیوس ہو سکتے ہیں اس کے میکنیزم کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے بسیکلی کوئی بھی آرگنیزم اگر ہم خاص طور پر جب ہم انیمل کی بات کرتے ہیں تو انیمل میں ڈیویلپمنٹ کا پروسس ہمیشہ زائیگوٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور چکہ زائیگوٹ ایک ایسا سیل ہے جو دو قسم کے گیمیٹس کے ملنے سے بنتا ہے سپرم اور ایک اب جب یہ زائیگوٹ بن جاتا ہے اس کے بعد پورا آرگنیزم بننے تک اس میں سیلڈ ویجن ہوتی رہتی ہے جیسے فار ایکزمپل یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اب زائیگوٹ ایک سیل ہے سنگل سیل ہے اور اگر ہیومنز کی بات کریں تو ہیومنز میں اربوں کھرموں سیل ہیں تو ایک سیل سے اربوں کھرموں سیل کیسے بنیں گے اس میں سیلڈ ویجن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو سیلڈ ویجن ہمیشہ پورا آرگنیزم بننے تک ہمیشہ مائٹوسیس کے ذریعے سے ہوتی ہے یعنی ایک سیل سے جب دو سیل بنیں گے تو یہ مائٹوسیس دو سے چار بنیں گے چار سے آٹھ بنیں گے آٹھ سے سولہ بنیں گے تو یہ جتنے بھی سیل بنتے چلے جائیں گے یہاں مائٹوسیس تو پہلی بات یہی لکھی ہوئی ہے ان ہائر وارٹی بریٹس جب ہم ہائر وارٹی بریٹس کی بات کرتے ہیں زائیگوٹ انڈرگو کلیویج زائیگوٹ تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے کلیویج کا علاقہ مطلب ہے سیلڈیوائیڈ ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ جو سیلڈیویجن ہوتی ہے کس کے ذریعے سے ہوتی ہے مائٹوسیس کے ذریعے سے ہوتی ہے ٹو سیلڈ سٹیج پہ ہے ٹو سیلڈ سٹیج پہ ہے تو یہاں اس کو چار میں کنورٹ ہونا چاہیے تھے اور ان چاروں سیلڈ کو بھی کٹھا رہنا چاہیے پھر آٹھ میں کنورٹ ہونا چاہیے آٹھوں سیلڈ کو بھی اور جتنے بھی سیلڈ ہیں بن رہے ہیں مائٹوسیس کے وجہ سے سب اکٹھے رہیں گے پھر وہ آرگنزم کی شکل بنیں گے اب یہ نہیں کہ دو سیلڈ بنے وہ کئی اور چلے گے کئی اور چلے گے جب اگر سیل اس طرح سیپرٹ ہو جائے تو پھر کبھی بھی ایک آرگنزم کی شکل نہیں بنتی تو یہاں یہ کام ہوتا ہے کہ جب زائیگوٹ میں دو سیلڈ سٹیج والی سٹیج پہ ہوتا ہے جب زائیگوٹ یعنی زائیگوٹ لگا لیں یا ایمبریو لگا لیں وہ زیادہ بہتر ہے ایمبریو ایمبریو کیا ہوتے کہ زائیگوٹ جب تیاری کرنا شروع کرے اور جب تک مکمل ڈیویلپنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی اس وقت تک جو درمیانی سٹیجز ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں ایمبریونک سٹیجز کہلاتی ہیں یعنی زائیگوٹ ایک ڈیفرنٹ ٹائم ہے زائیگوٹ میں جب ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہوتی ہے پورا آرگنزم بننے تک کا جو پروسس ہے اس کے درمیان جتنی بھی سٹیجز ہیں اس پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی آرگنزم ہے وہ ایمبریو کہلاتا ہے وہ ایمبریونک سٹیجز کہلاتی ہیں تو جس وقت زائیگوٹ تقسیم ہوا دو سیل میں اب ان کو اکٹھا رہنا چاہیے تھے لیکن یہ علیدہ علیدہ ہو جاتا ہے اور شروع شروع میں جو سیل ہوتے ہیں ان کے لئے ہم ورد استعمال کرتے ہیں بلاسٹو میرز بلاسٹو کا مطلب ہے جو سیل نیا بن رہا ہو بلاسٹو تو یہ ایسے ہمارے پاس سیل ہوتے ہیں جو شروع شروع کی سٹیجز کے لئے ہم ورد استعمال کرتے ہیں بلاسٹو میرز تو یہ بجائے کٹھے رہنے کے سیپریٹ وہ علیدہ علیدہ ہو جاتے ہیں اور دونوں پھر انڈیپینڈنٹ زائیگوٹ کا کام کر رہے ہیں کیونکہ شروع شروع کے جو سیل بنتے ہیں خاص طور پر انیمل میں سکسٹین سٹیج تک دیار دا ٹوٹی پوٹینٹ سیلز وہ کون سے ہوتے ہیں ٹوٹی پوٹینٹ سیلز پوٹینٹ کہتے ہیں کسی بھی صلاحیت کو پوٹینٹ سے نکلا ہے ٹوٹی کہتے ہیں مکمل اگر کسی سیل کے اندر پورا آرگنیسم بنانے کی صلاحیت ہے تو وہ ٹوٹی پوٹینٹ سیل کہلاتے ہیں جیسے زائیگوٹ یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے پورا آرگنیسم بن سکتا ہے پلانٹ کے جتنے بھی سیل ہیں وہ سارے ٹوٹی پوٹینٹ ہیں کسی بھی سیل سے آپ پورا پلانٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں جو زائیگوٹ کا پروسسز زائیگوٹ کو ٹوٹی پوٹینٹ سیل کہا رہا تھے لیکن یہ نہیں کہ ہم کوئی سکن کا سیل اور اس سے پورا انسان بنا دی یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو سکن کے سیل ہیں یہ یونی پوٹینٹ ہے سکن کے سیل سے صرف سکن کے سیل ہی بن سکتے ہیں آگے یہ ہم چیپٹر اس میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے برحل جو اینیمل میں پہلی جو سکسٹین سٹیجز ہیں آلموسٹ اس تک جو سیل بنتے ہیں وہ سارے ٹوٹی پوٹینٹ ہوتے ہیں اس میں سے اگر کوئی سیل نکل جاتا ہے تو وہ پورا ارگنزم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو میں سیپریٹ یہ دونوں سیل الیدہ ہوتے ہیں بیہیوئے ایسے ٹو انڈیپیننٹ زائیگوٹ تو یہ الیدہ الیدہ زائیگوٹ کا کام کر رہے ہو تو اس سے بھی پورا انڈووجیل بنتا ہے اس سے بھی پورا انڈووجیل بنتا ہے ایچ گیو رائز ٹو این نیو انڈووجیل اب یہ دونوں جو انڈووجیل ہوں جنیٹیکلی ایڈنٹیکل ہیں کیونکہ یہ دونوں سیل ڈیوائیڈ ہوئے تھے مائٹوسی سے اور مائٹوسی سے ہمیشہ بننے والے جتنے بھی سیل ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے جنیٹیکلی ایڈنٹیکل ہوتے ہیں اور جب یہ دونوں سیل علایہ دا ہوئے تو یہ بھی جنیٹیکلی ایڈینٹیکل ہوں گے اور یہ دونوں بھی کیا ہو جائیں گے جنیٹیکلی ایڈینٹیکل ہوں گے تو یہی بات لکھی بوت انڈویجوال اور پروڈکٹ آف مائٹوسیس کی وجہ سے بنے ہیں تو دی آر دا جنیٹیکلی ایڈینٹیکل اس وجہ سے یہ جنیٹیکلی ایڈینٹیکل اب چونکہ یہاں مائٹوسیس ہوئی ہے تو اس کو ہم اے سیکسولی ریپروڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دوسرا انڈویجول بنا ہے یہ اے سیکسول ریپروڈکشن کے ذریعے سے بنا ہے یعنی آپ یہ کہا سکتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں سیکسول ریپروڈکشن اس کے لئے فرٹیلائزیشن کا ہونا ضروری ہے تو اگر آپ کہیں کہ زائیگوٹ میں فرٹیلائزیشن ہوئی بہت ٹھیک ہے تو دیکھا جائے تو یہ بن سکتا ہے کہ یہ شاید سیکسول ریپروڈکشن کے وجہ سے پیدا ہو لیکن یہاں زائیگوٹ میں ایک فرٹیلائزیشن ہوئی ہے بنے کتنے ہیں دو انڈویجول تو دوسرے آرگنیزم کا بننا یہ فرٹیلائزیشن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میٹوسیس کی وجہ سے ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے یہ جو دوسرا آرگنیزم بنا ہے یہ اے سیکسول ریپروڈکشن کے ذریعے سے بنا ہے سو کال آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میٹوسیس سے جب بھی کوئی آرگنیزم نیا بنے پرانے آرگنیزم سے وہ ہمیشہ اے سیکسول ریپروڈکشن کے زمرے میں آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں کنفیوز نہیں ہو نا بھئی زائیگوٹ میں تو فرٹیلائزیشن ہوئی ہے اس وجہ سے ہم یہاں کہیں کہ شاید یہ جو دونوں انڈویجول ہیں وہ سیکسول ریپروڈکشن کی وجہ سے بنے ہیں کیونکہ فرٹیلائزیشن ایک دفعہ ہوئی بننا ایک انڈویجول چاہیے تھا تو ایک کے ساتھ جو ایک کاپی بنی ہے یہ اے سیکسول ریپروڈکشن ہے تو ایڈینٹیکل ٹوینز ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں آپ نے کافی سارے ایسے جڑوان بچے دیکھوں ہیں جو ہو بہو ایک جیسے ہیں لیکن اگر آپ انوائرمنٹ کا پھر انفلوینس ہوتا ہے خاص طور پر جیسے انسانوں کی بات کریں وہ آرگنیزم جن میں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے ان کے جینز ایک جیسے ہو سکتے ہیں دو بچوں کے جین ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ بدل سکتے ہیں ان کے کریکٹر بدل سکتے ہیں جیسے فار ایگزمپل ایک بچے کو آپ ایسے محول میں رکھیں جہاں پیسہ ہی پیسہ ہے اور ایک بچے کو آپ ایسے محول میں رکھیں جہاں غربت ہے اب تیس سال بعد دونوں کو اکٹھا کریں تو کیا دونوں کا مزاج ایک جیسا ہوگا رہن سین کا طریقہ ایک تو جواب ہوگا بالکل نہیں تو چونکہ انوائرمنٹ کا جین کی ایکسپریشن پہ جین اپنا کام کریں گے تو انوائرمنٹ کا اس میں اپنا رول ہوتا ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے جین ایک جیسے ہیں لیکن دو آرگنزم ڈیفرنٹ بیہیو کر سکتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ جین کو ڈیفرنٹ انداز میں موڈیفائی کر سکتا ہے اس کے بیہیور کو ڈیفرنٹ انداز میں موڈیفائی کر سکتا ہے تو یہ آپ نے تھوڑا سے ذہن میں رکھنا ہے کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے فیوچر کے اندر دونوں بلکل ڈیفرنٹ بیہیو کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ دونوں بلکل ایک ہی طرح نہیں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اچھو اس کے بعد ٹریپل ایٹس یا آپ کہہ سکتے ہیں فریٹرنل ٹوینز عام طور پہ جو نارمل ریپروڈکٹیو سائیکل ہے اس میں جو سپنز کی تعداد وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے لیکن چونکہ ایک کی تعداد ایک ہی ہوتی ہے اس وجہ سے بننے والا جو زائی گوٹ ہے وہ ایک ہی بنتا ہے چاہے اربوں کھربوں سپنز کی تعداد ہو لیکن چونکہ زائی گوٹ ایک ہی ہے اس وجہ سے ہمیشہ زائی گوٹ ایک ہی بنے اور انڈویجوال بھی عام طور پہ کیا بنتا ہے ایک ہی بن اس کی ریزن بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ایگ ہے وہ ایک ہی کیوں پروڈیوز ہوتا ہے اگر ریپروڈکٹیو سائیکلز ہیں ان کے اندر یہ بات ڈیٹیل سے ڈسکس کی جائے گی لیکن یہاں اپنے پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے چاہے وہ سپرم ہو یا ایگ ہو ہمیشہ ان کی پروڈکشن انیمل میں میوسیس کے ذریعے سے ہوتی ہے انیمل کی باقی پلانٹ میں میٹوسیس کے ذریعے سے ہوتی ہے تو میوسیس کی وجہ سے جتنے بھی سیل پروڈیوز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جنیٹیکلی ڈیفرینٹ ہوں گے جیسے یہ میں کہہ دوں کہ یا چھے سپرم پروڈیوز ہیں تو چھے کے چھے جنیٹیکلی ڈیفرینٹ ہوں تو میوسیس ہمیشہ جتنے بھی سیل بناتی وہ جنیٹیکلی ڈیفرینٹ ہوں لیکن بائی چانس اگر یہ ہو جائے کہ ان سم کیسز مور دن ون ایگ آر پروڈیوز پائی دا فیمیلز اگر سپوز ایک سے زیادہ ایگ پروڈیوز ہو جائیں تو سپرم تو آلریڈی پہلے کافی سارے ہیں تو اس کیس میں میوی پوسیبل ہے کہ تین زائیگوٹ بنے لیکن یہ چکے یہ بھی میوسیس کی پروڈکٹ ہے اس وجہ سے تینوں ایگ ڈیفرینٹ ہیں تو اگر میں کہتا ہوں کہ سارے سپرم ڈیفرینٹ ہیں سارے ایگ ڈیفرینٹ ہیں تو ڈیفرینٹ سپرم جب ڈیفرینٹ ایک کے ساتھ ملے گے تو زائیگوٹ بھی سارے کیا ہوں گے ڈیفرینٹ ہوں گے تو ان سے بننے والے جو انڈویجوال ہوں گے وہ بھی جنیٹکلی کیا ہوں گے ڈیفرینٹ ہوں گے تو اس کیس میں می بھی پوسیبل ہے اس کا جنیٹک میک اپ اس کے جینز اس طرح کی ہوں کہ اس سے لڑکا بنے اس کے جینز اس طرح کی ہوں اس سے لڑکی بنے اس کے جینز اس طرح کی ہو سکتے اس سے لڑکا بنے تو یہاں جتنے بھی انڈویجوال فرٹیلائزیشن کے ذریعے سے بن رہا ہے اور جو فرٹیلائزیشن کے وجہ سے جو بھی انڈویزیول بنے گا وہ ہمیشہ سیکسول ریپروڈکشن میں آئے گا تو اس میں کیا ہوتے ہیں ان سم کیسیز مور دین ون ایگ آر پرڈیوسڈ بائی در فیمیلز آل در ایگ آر انڈیپیننٹلی فرٹیلائزڈ بائی در سپامس ٹو فوم ٹو آر مور سائی کو جتنے بھی ایگ ہیں وہ الیدہ الیدہ پھر سپامس کے ذریعے سے فرٹیلائزیشن ہوگی ان کے سب کی تو دو یا دو سے زیادہ بھی زائیگوٹ بن سکتے ہیں اور یہ زائیگوٹ ہمیشہ سارے آف سپرنگ میں کنورٹ ہوں گے اور دیز آف سپرنگ آر ویڈ ڈیفرنٹ کمبینیشنز اور ان کے جتنے بھی جنیٹک کمبینیشن وہ سب کے مختلف ہوں گے کیونکہ ایس دیر ایس یونیون آف جنیٹکلی دیفرنٹ گیمیٹس کیونکہ یہ فرٹیلائزیشن ہوئی ہے گیمیٹس کی اور گیمیٹس ہمیشہ میوسیس کے ذریعے سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور میوسیس ہمیشہ سیلز کو کیا بناتی ہے دیفرنٹ بناتی ہیں اور ریپرڈکشن چونکہ ہر آرگنیزم فرٹیلائزیشن کے ذریعے سے بنا ہے تو اس وجہ سے ہر آرگنیزم کیا بننا کیا ہوگا یہ سیکسول ریپرڈکشن ہوگا تو یہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے لیکن اس میں کچھ کونسیپٹ ہیں جو آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد رکھنے ہیں آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ چھوٹا سا آرگنیزم